دوستو نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ساد کی درد بھری کہانی کو سن کر آئیزہ کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ پچھلی تمام باتوں کو بھولا کر ساد کو معاف کر دیتی ہے اور ساد کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے لگ جاتی ہے جبکہ دوسری طرف فیضہ اپنی ساس کی باتوں میں آ چکی ہے اور وہ دانش سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیتی ہے فیضہ یہ سب کچھ دانش کی خوشی کے لیے کرتی ہے جبکہ دانش تو فیضہ سے بہت محبت کرتا ہے دانش کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چال بھی اس کی ماما کی ہے تو دانش اپنی ماما سے جھگڑتا ہے اور فیضہ کو واپس لے کر آتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آخر کار فیضہ کی رپورٹس بھی ٹھیک آ جائیں گی کہ فیضہ پریگنٹ ہے اور بہت جلد فیضہ بھی ماں بننے والی ہے تو دوستو یہ سب کوئی دیکھیں گے آپ آنے والی اپیسوڈ میں